ایک کیابنٹ کومیٹی نے کہا ہے کہ گورنر ہاؤس کے لیے نوٹ فر می میں ایک بات کی وضاعت کرتا ہوں نام میں گورنر ہاؤس میں رہتا ہوں اور میں یہاں بھی آپ کے سٹوڈیو میں اپنی گاڑی چلا کے آئے ہوں میں مجھے کوئی چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے لیکن ایک دن پہلے آپ نے کہا جو پنجاب گورنمنٹ کے پاس پتہ نہیں درجنوں گاڑی ہیں میں نے تو مزاک میں کہا تنزیہ طور پر کہا میں نے کہا ان کو اتنا پرابلم ہے گاڑی کا تو میری جو سولہ سال پرانی ایک گورنر ہاؤس کی پروٹوکال کی مسیڈیز ہے وہ رکھ لیں اور اپنی جو ان کی برینڈ نیو بی ایم ڈیو ہے جو انہیں لیوی اپنے لیے وہ مجھے دے دیں یہ تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے بات یہ ہے کہ میں جب یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی پنجاب میں کرپشن ہی ہوا یہ کتنے ان کے ایم پی ایز ہیں جو کہاں کہاں پکڑے گئے ہیں کہتے ہیں ہم ہمیشہ ایکشن لیتے ہیں کون سے ایکشن لیتے ہیں کوئی وزیر جو ہے وہ وہ الیگل کنسٹرکشن کر رہا ہے کوئی پکڑی جاتی ایک ریڈ کارڈ فارڈ میں اب اس سے نہیں کریں گے کہ باقی صوبوں کی مقابلے میں پنجاب بہتر ایڈونیسٹر ہے ابھی بھی فیفرن کی ایک ریپورٹ آئی کی جو فوڈ کے حوالے سے فوڈ کی ایکسیس لوگوں کی وہ پنجاب میں ان کو سستے ریٹ میں ملتی ہے سندھ کے مقابلے میں صوبہ صحت کے مقابلے میں بلوچستان کے آپ ایک چیز نہ اٹھائیں آپ پنجاب کی دو تین چیزیں نوٹ کریں جو میں سمجھ تو اہمیت ہے پہلی بات یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب دو سال میں صرف چھے دفعہ اسیمبلی میں داخل ہوئے ہیں ایک دفعہ اپنی سوئرنگ ان میں اور دو دفعہ بجٹس میں تو جو چیف منسٹر اسیمبلی کو کچھ نہیں سمجھتا اس نے کیا لوگوں کی رائے کے مطابق اسیمبلی چلانی ہے دوسری چیز ہے پنجاب میں کوئی ایڈیوکیشن منسٹر نہیں ہے کوئی ہیلتھ منسٹر نہیں ہے کوئی سی این ڈیوی کا منسٹر نہیں ہے یہ تین سب سے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں یہ چیف منسٹر کے ہپ پاکٹ سے چل دی ہیں ہوم منسٹر وہ بھی خود ہیں پنجاب میں جو سالانہ ترقیاتی منصوبہ ہے اس کا تیس فیصد ان کے سواب دیر پہ چلتا ہے اور جو انجوڈ ڈیویلپنٹ پلان ہے وہ چاریس فیصد بھی پورا نہیں کر سکے جو ان کے فورٹی نائن بلین روپیز کی ان کا ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ ہے یہ جون کے آخر تک چوبیس بلین بھی نہیں کٹھا کر سکے وہ یہ کہتے ہیں یہ کونسی گھوڈ گورننس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس طرح کی چیزیں پوائنٹ آؤپ کرنی ہے تو آپ اس پر بقاعدہ آفیشل فارمل کمیونکیشن کریں کارسپونڈنس کریں آپ وہ نہیں کرتے میں نے ڈاکسر صاحب جب ان کے وزیر ایک کالا دم تنظیم کے ساتھ کھلا ڈولا پھر رہے تھے اور جو اس وقت جو کہتے تھے کہ شیعہ حضرات کافر ہیں ان کے امام باروں پر حملہ کریں یعنی سپہ صاحبہ تو میں نے ان کو بڑے اچھے الفاظ میں لکھا کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے آپ کس طرح پنجاب میں آپ کیا میسیج دینے لوگوں کو کہ ایک جو تین سو بہتر پرننشل اسیمبلی سیٹس ہیں پنجاب میں ایک بائی الیکشن کی وجہ سے آپ ایک کالا دم تنظیم کو لے کر کھلے پولیس کے ساتھ ان کو لے کے پھریں گے تو اس کے بعد آپ کی اے ایس آئی اور چھوٹے پولیس افیشل ان کو کیسے روکیں لیکن وہ جوابان آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کورسپونڈنس و لیٹر آپ نے بھیجا وہ رات کو آپ نے بھیج دیا ایڈوائزرز نے کہہ دیا یہ باتیں جو ہیں میں رات کو بھیجا دن کو بھیجا یہ قسم کے یہ جو کیا کہتے ہیں خلیص زبان استعمال کرنی میں نے آج تک نہیں کی میں نے جب بھی کمیونکیٹ کیا ان کے ساتھ میں نے ان دی لینگویج او گورمنٹ کی اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے لیٹر تو لکھے ہیں لیکن آپ نے کبھی فارمل ایڈوائزز گورنر نہیں دی ہے سی ایم بنجاب کو میں نے ان کو ایڈوائز دی ہے میں نے لکھ کے ان کو کئی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اور ان کے جواب میں وہ ایسے چیخیں مارتے ہیں جس طرح پتہ نہیں میں ان کی حکومت اٹھانے آئے ہوں اور میں نے جو شروع میں ان کو پہلا خط لکھا تھا ایک دفعہ بڑے اچھے الفاظ میں ان کا جواب تھا یہ کیس بلڈ اپ ہو رہا ہے ہماری گورنمنٹ کو ڈسمس کرنے کے لیے اور میں نے کہا یہ کوئی کیس بلڈ اپ نہیں ہو رہا میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں اس کے بعد آپ نے کبھی گورنمنٹ افنجاب کی کرپشن کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے لیٹر فارم میں اوفیشل طریقے سے کہ جناب یہ کرپشن ہو رہی ہے فلان ڈپارٹمنٹ میں سی این ڈیو میں ایڈوکیشن میں ہیلتھ میں یہ کرپشن ہو رہی ہے یہ ایویڈنس ہے یہ کریں اس کا دیکھیں یہ اخباروں میں آئے کئی دفعہ اور میں نے ان کو ایک دفعہ بھیجا تھا اخباروں کی نوٹیشن کے ساتھ لیکن ان کا ریاکشن ایسے ہے کہ یہ جس طرح میں نے کوئی ان پر ذاتی حملہ کیا ہے اور میں آپ کو اس لیے مثال دے رہا ہوں یہ جو ان کے وزیر کے بارے میں جو کال ادم تنظیم کے ساتھ پھر رہے تھے میں نے اگر کبھی ایک کیا کہتے ہیں ایڈوائس دی ہے تو اخبار میں بات کرنے سے تو کوئی بری بات نہیں ہے میں نے جو بات کی ہے میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی میں نے کوئی غلط الفاظ تو نہیں استعمال کی میں نے جو باتیں کی ہے کہ بھئی کوئی ایڈوکیشن منسٹر نہیں ہے میں نے مثلا ان کو یہ کہا تھا اور لکھ کے کہا تھا کہ آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹری کا کیوں نہیں آپ نے لیڈر آف دی آپوزیشن کو دیا چار مہینے انہوں نے کسی کو نہیں پوائنٹ کیا اور میں نے بڑی اچھا الفاظ میں دیا انہوں نے کہا یہ انٹریفیر کر رہا ہے ہم جس کو مرضی کریں یہ کون ہے بولنے کے لیے تو شروع سے ان کو عادت نہیں دیکھیں یہ شریف بردرز کو کبھی کسی حدود میں کام کرنے کی عادت نہیں ہے یہ پہلے آپ دیکھیں جب زداری صاحب نے سارے پاورز ہینڈ اوور کیا ٹو دی اسیمبلی رضا کرانا طور پہ جب نواز شریف کی باری آئی وہ امیر المومنی بننے کی کوشش کی یعنی سارے پاورز گراب کرنے کی کوشش کی آپ دیکھیں چیف منسٹر یعنی ساری وزارتیں اس کے پاس ہیں سارے سیکٹری ٹرانسور پوسٹنگز وہ خود کرتا ہے اس نے تو کہیں پاورز ہونے کی وہ لوکل باڈیز کو ٹولریٹ نہیں کر سکا وہ لوکل باڈیز کو توڑ دیئے لوکل باڈیز کے خلاف اٹیک کر دیا اور میں نے ان کو روکا جب کیسے روکا آپ نے میں نے ان کو کٹھا کیا اور میں نے کہا جب اس نے الزام لگایا کتنے بلینز کی کرپشن کی ہے تو میں نے کہا انہوں نے کوئی کرپشن یہ الزام کس نے لگایا کرپشن کی لوکل باڈیز کی اوپر میں نے کہا یہ کوئی پروو نہیں ہے یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں کچھ کہہ رہے ہیں یہ کوئی 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 ریز ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کرپشن ہوئی ہے تو یہ کوئی ریز ہیں کوئی ریز کا جواب دینے دیں آپ کیوں اس طرح کے الزام لگا رہے ہیں ان کے اس طرح ایک they are protected by the constitution of the local bodies تو میں نے اس چیز پر پروٹیس کیا جب انہوں نے forward block بنانا شروع کیا جب انہوں نے کیولی کے بندے توڑنے شروع کیے تو میں نے اس پر پروٹیس کیا میں نے کہا یہ سی او ڈی میں آپ نے سائن کیا یہ forward blocks is not good for democracy آپ یہ نہ کریں آپ کے ساتھ ایک مخلوط حکومت بنی ہوئی ہے people's party کے ساتھ آپ کیوں اس طرح بدلیتی کے کارے ہیں اچھ ایک بڑی انٹرسنگ دیکھیں بات ہے کہ آپ نے جب سنا شہباز شریف صاحب کے clip کو تو آپ نے کہا کہ میں نے سارے پوائنٹس لکھ لیا میں ایک ایک کر کے اس لئے پر آتا ہوں ایک پوائنٹ جو بڑا واشغاف طریقے سے بڑے واضح طریقے سے انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ جناب آپ باقی سارے provinces کو دیکھ لیں سندھ کو دیکھ لیں سرحد کو دیکھ لیں بلجرسان کو دیکھ لیں راکس صاحب کہاں پہ کوئی governor جو ہے وہ اتنا انٹرفیر کرتا ہے سی ایم کے معاملات میں ایک elected سی ایم کے ساتھ تو ایسا کیوں ہے یا آپ سوال ان سے بھی پوچھے نا کہ وہ کیوں ان کی کیوں نہیں کسی کے ساتھ بنتی وہ تو ایم کے بھی مخالف ہیں کیولی کے بھی مخالف ہیں وہ تو جماعت سارے ہیں وہ تو ہرے کے مخالف ہیں اور ان کی ہسٹری یہ ہے وہ نہ کسی چیف کیا کہتے ہیں نہ کسی پرائم منسٹر کے ساتھ نہ کسی یعنی ہسٹری میں یہ تو کسی کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے تو right from day one میں نے ان کے سنڈے کو ان کی سویرنگ ان کی جب وہ اس وقت وزیرالہ تھے خادمی آلہ اس وقت میں نے نہیں تھے تو اس وقت میں نے to start with i supported اس سے تو اگری کریں کسی گورنر کی پاکستان میں اس وقت اتنی high profile نہیں ہے میڈیا میں electronic میں print میں جتنی آپ کی ہے اتنی political profile میں نے اگر یعنی میڈیا اگر high profile ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے آپ maintain کرتے ہیں دیکھیں some people are visible some people are high profile and some people are not and i am the first and the only governor appointed by the پاکستان پیپلز پارٹی now there is a big difference اور کوئی گورنر پاکستان پیپلز پارٹی کا پوائنٹ ہی نہیں ہے سارے پہلے کے گورنر تھے میں پہلا گورنر ہوں جو پاکستان پیپلز پارٹی ایک چیز شہباز صاحب میں بھی کہی چونکہ آپ زرداری صاحب کے نومینیٹڈ ہیں زرداری صاحب کے نومیندے ہیں کبھی کہتے ہیں مشرف کے ہیں کبھی کہتے ہیں زرداری کے ہیں کبھی کہتے ہیں یعنی پیپلز پارٹی نے مجھے اون کرتے ہیں as the governor of the پاکستان پیپلز پارٹی کبھی کہتے ہیں کیس ڈالتے ہیں میرے پر کہ یہ پیپلز پارٹی کی طرف داری کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں زرداری what are they trying to say یہ اتنے confused ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہیں مجھے leader of the opposition کبھی کہنے شروع کر دیتے ہیں کبھی کوئی الزام لگاتے ہیں دیکھیں یہ اپنا تو اپنی سوچ تو clear کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ سلمان تاثیر صاحب سے پوچھیں کہ ان کے اپنے جو پیپلز پارٹی کے منسٹر ہیں finance کے ہوگئے اور لوگ ہوگئے ان کی ان سے نہیں بنتی پنجاب کے اندر جو پیپلز پارٹی کے منسٹر ہیں ان سے آپ کی نہیں بن رہی گورنر کی ہر منسٹر سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں وہ سارا وقت گورنر ہاؤس میں ہوتے ہیں میرے ساتھ تقریباً ہفتے میں ایک دفعہ نہیں تو دو دفعہ لنچ کرتے ہیں دینر کرتے ہیں میرے ساتھ بیٹھتے ہیں میں ان کو مشرعہ دیتا ہوں میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں میں نے تو یہ بات کہنی کہ میری کسی سے نہیں بنتی میں تو بالکل بات غلط ہے میرے تو ان فیکٹ بہت اچھے تعلقات ہیں ہر منسٹر کے ساتھ finance والوں کے ساتھ بھی تنبیر کہہ رہا ہے یہ تو بالکل وہ تو آکے میں اسے مشرعہ کرتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں اچھا میں اس پہ بھی آنا چاہوں کہ آپ کا ایکزیک کونسٹیوشنل رول جو ہے وہ کیا ہے پنجاب میں کیسے آپ اس کو خود دیتے ہیں لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں میرے ساتھ پنجاب کے گورنر سلبان تاسیر صاحب تشریف رکھتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس ڈسکیشن کو کنٹینو کرتے ہیں